السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھک ٹھاک اور مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بے شمار انسیمیٹڈ انکانٹیبل دیسائنز آف ہیر سٹائل جوڑا نظر آئیں گے نہ صرف نظر آئیں گے بلکہ آپ کو سکھائے بھی جائیں گے اگر آپ بگنرز ہیں اور ہیر سٹائل سیکھنا چاہتی ہیں تو آج کی ویڈیو اسکپ کرنے والی نہیں ہے اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے ہو سکتا ہے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ جوڑا اور ہیر سٹائل کی ایکسپورٹ کہلائیں تو کیسا لگا ہمارا فورس ہیر سٹائل سمجھ نہیں آیا تو کوئی بات نہیں آپ ویڈیو کو پریویس کر کے بھی دیکھ سکتی ہیں اور دوبارہ یہ ہیر سٹائل سیکھ سکتی ہیں کیونکہ سارا دھیان تو آپ کا میری بات تو سننے میں تھا تو آپ نے ہیر سٹائل پہ تو غور کیا ہی نہیں ہوگا کہ یہ کس طرح بنایا چلیں ہم آپ کو نیکسٹ سٹائل سکھاتے ہیں کہ وہ آپ نے کس طرح سے بنانا ہے پھر بتاتی چلوں اگر آپ بگنرز ہیں تو آج کی ویڈیو سکپ کرنے والی نہیں ہے فرنٹ سٹائل کو غور کریں مانگ دینے کے بعد آپ نے دو سائٹ سے بیک کومن کرنی ہے بیچ میں ایک پونی بنانی ہے اور اس طرح سے بیچ میں سے آپ نے ایک لیئر بنانی ہے لیئر بنانے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے فولڈ کرتے جائیں گے اور اسپری کرتے جائیں گے اور ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کرتے جائیں گے آج کی ویڈیو میں جتنے بھی ہیر سٹائل ہیں ایف یار بلانگ ٹو کراچی اور پاکستان تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بہت ایکسپرٹ کاشیز ہیں کاشیز ہمارے اس طرح کے ہیر سٹائل بنانے میں تو بہت ایکسپرٹ ہیں اس کے علاوہ سے بہت سارے سالونز بھی آگئے ہیں جہاں پہ اس طرح کے ہیر سٹائلز بنائے جاتے ہیں لیکن کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں بہا میں سکھاتا کہ وہ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں یہ ہیر سٹائل بنانا کوئی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے بہت ایزی ایزی ہیر سٹائل ہے صرف اس کی ٹرک اور ٹیکنیک ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں جتنے بھی ہیر سٹائل ہیں تمام کی تمام برائیڈلز ہیں اور اگر آپ برائیڈل ہیر سٹائل بنانا چاہتی ہیں اس کو لرن کرنا چاہتی ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو بہت سے دیکھنا ہے بہت ہی ڈیفرنڈ اور امیزنگ سے سٹائل ہے اگر آپ بھی اس میں ایکسپرٹ ہونا چاہتی ہیں تو آج کی ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں نیکس ویڈیو آپ کے پاس ایک اور بہت سے امیزنگ سے ہیر سٹائل کی ہوگی نیکس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتی ہیں یہ بھی برائیڈل کا ہی ہیر سٹائل ہے پیچھے سے تو آپ کو نہیں دکھایا گیا لیکن اس طرح سے آپ فولڈ کر کے پہلے آپ نے کرلز بنانے ہیں تمام ہیرز کی different portion میں بنا کے کرلز کرنے ہیں اور انہی کرلز کو اس طرح سے آپ نے فلار کی طرح فولڈ کرتے جانے ہیں اور جوڑا سپنس لگاتے جانے ہیں یہ بھی برائیڈل کا ہی ہیر سٹائل ہے اور different اور amazing سا ہیر سٹائل ہے I hope آپ نے اس طرح کے ہیر سٹائل تو نہیں دیکھے ہوں گے اور نہ سیکھے ہوں گے جس طرح سے آپ کو detail میں ہیر سٹائل سکھائے جا رہے ہیں ویڈیو کو فاسٹ کر کے یوں دکھا رہی ہوں کیونکہ اتنی ساری آپ ہیر سٹائل ایک وقت میں نہیں سیکھ پائیں گے یہ چھوٹے چھوٹے میں آپ کو ideas دے رہی ہوں کہ یہ simple اور easy طرح کے ہیر سٹائل ہوتے ہیں it's not difficult to make so this is very easy آپ کو next ویڈیو میں ایک اور amazing ہیر سٹائل سکھانے والی ہیں curls تینے ہیں اس طرح سے آپ نے بیچ میں پونی ٹیل بنانی ہے two sides پر آپ نے اس کو portion بنانا ہے اس طرح کی nets بزار میں available ہوتی ہیں nets میں کر کے آپ نے اس کو fold کرنا ہے اب آپ نے نیچے سے ایک curl کو اٹھانا ہے اور curl کو اٹھا کے pin up کرتے جانا ہے اس کے اوپر یعنی آپ نے four portion بنانے ہیں بالوں کے front الگ بنانا ہے ایک mid کا الگ بنانا ہے third portion پر آپ نے ایک net میں cover کرنا ہے اور جو fourth portion آپ کے بالوں کا اس کو curl کر کے آپ نے اس طرح سے floor بنانا ہے یہ بھی بہت ایزی میتھوڈ ہوتا ہے سپری کرنے کے بعد آپ نے front کو کس طرح سے یہ hair style بنانا ہوتا ہے یہ بھی بہت ایزی ہے دیکھنے میں تو اس طرح سے لگتا ہے کہ یہ بہت جال سا ہے اور اس کو بنانا بہت زیادہ difficult ہے تو یہ دیکھئے یہ بھی بہت ایزی سا ہے اس میں بھی آپ نے پیچھے پونی ٹیل بنانی ہے آگے ایک portion بنانا ہے اس کے بعد آگے سے بالوں کو اس طرح سے back comment کرنی ہے اور اس طرح سے آپ نے پیچھے کے بھی بالوں کو اس طرح سے fold کرنا ہے اور fold کرتے ہوئے spray کرنا ہے spray کر کے آپ نے ان کو fold کرتے جانا ہے اچھا یہ basically جتنے بھی ویڈیوز میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ایسی ہیں جو basically christians ہوتے ہیں وہ اپنے جو bridles ہوتی ہیں ان کے لئے use کر رہے ہوتے ہیں تو میں urdo language میں آپ کو اسی لئے translate کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ جو ہماری پاکستان یا indian جو ہماری ladies ہیں ان کو یہ styles بنانے میں بہت easy لگے like وہ بھی دیکھتی ہوں گی کہ flower style کتنے حسین اور خوبصورت لگتے ہیں اور اگر آپ کسی اچھے سٹائل ہوتے ہیں ان کو بنانا لگتا ہے کہ بہت زیادہ difficult ہے پچھ میں نے آپ کے لئے آسان کر دیا ہے تین پورشن بنانے ہیں بیک کے پورشن میں پنس لگانی ہے پونی ٹیل لگانا ہے اس کے بعد یہ easily combi بزار میں اویلیبل ہوتا ہے آپ نے اس طرح سے comb کے ساتھ نہیں آیا یہ بہت easy سٹائل ہے اس کو بنانا بھی difficult نہیں ہے آئی ہوپ مجھے یہ والا design آپ کو سمجھ میں نہیں آیا گا تو آپ اس کو پریویس کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں شورٹ ہیئر سکتے لیکن اکثر ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے ہمارے پاس جب کوئی برائیڈ آتی ہے تو شورٹ ہیئر سکتے ہیئر ہمارے پاس ایک آپ شن ہوتا ہے کہ ہم اس کو وک اپلائے کرتے ہیں 2500 to 3000 تک ہوتی ہے جو ہم اس کو دے رہے سے پریویس کر ویڈیو کو دیکھ سکتی ہیں اور اس کو دوبارہ لرن کر سکتی ہیں یہ سٹائل بہت ایزی سا ہے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ سٹائل آپ کو آپ کے اپنے بالوں یعنی شورٹ ہیئر میں بنا ہوا ہے جب برائیڈل آئے گی وہ بہت دیدہ ہیپی ہوگی کہ اتنے سے شورٹ ہیئر میں اس کا زبردست اور ایسا جیسے کوئی لانگ ہیئر ہیئر سٹائل بنا یہ بہت ہیئر ہیئر سٹائل ہے بہت زیادہ شورٹ ہیئر تو نہیں بہت شورٹ میں آئیں گے پونی بنانی ہے پونی کے بعد آپ نے جو فرنٹ اور بیک نیٹ لگانے کے بعد آپ جوڑا لگا سکتی ہیں ہیئر سپری کا اچھا سا آپ سیلیکشن کریں جب بھی آپ کوئی ہیئر سٹائل بنائیں گی اگر آپ کے پاس ہیئر سپری کسی اچھی کمپنی کا ہوگا تو آپ ہیئر سٹائل بہت ہی اچھے طریقے سے بن سکتا ہے سکیپ آپ بگنرز ہیں اور آپ اپنے سالون میں جا کے کوئی ہیئر سٹائل سیکھ رہی ہیں یا آپ چاہتی ہیں کہ آپ برائیڈل ایکسپورٹ بن جائیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امیزنگ سے ہے آپ اس کو سلو کر کے پریویس کر کے اگین دیکھ سکتی ہیں چاہیں بہت آؤ کلاسک سا پورشن سا پہلے گن لینا ہے کتنے پورشن سے اگر آپ کے گھر میں کوئی بچے ہیں تو آپ اپنے چھوٹے بچوں پہ بھی بالوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح کے ہیر سٹائل کو بہت ہی ڈیفرنٹ طرح اور آؤ کلاس سٹائل ہے اگر آج آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو فیشن سٹور کو سبسکرائب کریں کیونکہ فیشن سٹور آپ کے لیے ہر بار کچھ نیو اور ڈیفرنٹ لے کر آتا ہے میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کے لیے وہ چیز لے رہا ہوں جو نومل آپ کو یوٹیوب پہ نہیں ہو رہی ہوتی اور ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ہر بار جو نیو فیشن ایبل ہو وہ لے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج کل فیشن میں کیا ان ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کرنا ہے